حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرنے کے لیے اگر اس ملک پاکستان میں روکا جائے گا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ حضور کے ملاد اور ذکر کو تو روکا باہر کے ممالک میں لینی جاتا یہ ملک تو حضور کے نام پر بنا ہے اس میں کوئی کیسے روک سکتا ہے اس میں کسی کی جرت کیسے ہوئی اس کا مطلب ہے کہ جاگن والے جان کے سو گئے جنا دا جاگن دا بیڑا سی انہا کوئی پتائی کی تھی اس واسطے اس نائج تے پہنچ آئیں ورنہ حضور دا ذکر ہو بے اور کوئی روکے وہ دھمکیاں دے بے پرچے پرچے تو آڑے پہلے بھی باتر دے کوڑ علامہ خادم حسین رزوی دے دلتے ہوئے پہن ان تو اسی کہنے دیڈ سیٹیفکیٹ دے 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 ہو اسی پرچے ختم کر دے ہیں میں کہا نا نا جیتا ہو اور کافیاں منگاؤ تو آڑی باری آنا لی میں کہا بندل کاغذوں دے تے کلمہ دے منگا کے رکھو تاکہ توانوں ان لکھدیانا زیادہ دیر لگنی پہلے تھا لوگ جھک چھک کے آندے سن در در کے رہندے سن ان لوگاں اپنا سینہ دیکھ لیا کے اے موت اے موت کل دی بجائے آج 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 آوے حضور دے نا دی موت کل دی بجائے آج 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 آوے اور مسلمان جڑاو اپنے حبیب دی عزت ناموس اور دین اسلام دے مسجد قدی بھی کمزور پہلو نہیں رکھ دا اس دا ہمیشہ موقف تگڑا ہوندہ اے ساڑے دوست بیٹھے پریشانی دائی ہونی وقتی اور آندھی بھی ہے قرآن پاک چاہتا اللہ تعالیٰ فرمان دا وَلَا نَبُلُوَ أَنَكُمْ بِشَائِ مِنَا الْخَوْفِ توانو پہلے خوف نازمہ مانگے مِنَا الْجُوِ فِرْ بُخْنَال پھر تو آڑے کچھ مالاں جے ضائع ہون نال پھر جناب توانو کچھ جانا تو آڑے چلے کے اور جو کچھ تسی زائرن کیتا ہو اکارت کر کے یعنی زائع کر کے وَوَشْ شِرِ صَابِرِين تو ایسا اوئی صبر رکھنا جڑا امیر المجاہدین نے اوئی عظم رکھنا جڑا امیر المجاہدین سانو دے کے گین تو تسی سانو روک دیو گجرہ والا جلسہ کرن تے اور جلے ہو ایسا تا کشمیر جلسہ کرنا اے لوگ گیندن کے جناب ایک کاکے کی کرن گے میں کہ ایک کاکے نہیں اے باب رزی دے عشق دے پٹاکن اے باب رزی دے عشق دے پٹاکن اے جناب ہر غستاخ رسول دے سیروں دے چلنگے اے جناب ہر ظالم دے سیروں دے چلنگے اے ہر مظلوم دے نال کھڑے ہوں گے اور اصلا پہلے ہی آہد کر جو کیاں گے مر جائیں گے ظالم کی حمایت میں کریں گے بس ایک کوئی گالے اے تسی بھور شڈول دے جناب پرچے دمکان دے ہو پرچے خرچے چرچے اے سارا کوئی نال نال رہے گا تو ساں جتے تک اگر زور لانا تو سی لاؤ مالک او دیکھ رہا تے ظلم دی آخر ایک رات ہوں دی او کٹ جان دی پھر سہر آن دی نا پھر ظالم ہیں جہاں جوڑ کے کھڑے ہو جان دی پھر اسلام آ جان دا پھر آ جان دا اسلام پھر اسلام سر اتے پہنچان دا پھر میرے آقا و مولا نے فتح مکہ نہیں کی تا پھر اس دن آج حضرت بلال نو لٹان آلے بھی موجود سن حضرت خباب بن عرد جسم میں سراخ کران آلے بھی موجود سن آج حضرت حمزہ دے کلیجہ چبان آلے بھی موجود سن اسلام سر ہوتے آ پہنچ دا اے نا ہوئے کہ تو آٹے سر ہوتے تو ستے ہو وہ تو اسلام آ جاوے اور اسلام ایک آپڑی پاور رکھ دا اور جڑا ان دن آٹھ ٹکران دا نا اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید چرشاد ہے کہ اسی جدہ حق نہ کوئی ٹکرابے تا پھر حق نو ہون دی کمر ہوتے مار دیں ہون دی توڑ کے رکھ دینے ہیں کمر تے میں کہا اے ہی حال ان ساڑھے وزیراعظم صاحب دا ہویا کھڑا تھا اے بالکل اسے طرح معاملہ کے دو آزار سولہ چڑے اسی تہینا غازی منتاز حسین قادری دے معاملات چھے سختی کرنی شروع جینا چکارکنان نو سزامہ شمہ بجڑتے سزامہ تے جناب ایک ادھا مچھ آیا میں کہے ایڈی وڈی بلائے جڑی تبدیلی آری پٹرول بھی پی گئی سارا کچھ پیتی آن دی ٹھیک ہے جی کشمیر بھی پی گئی ایڈی وڈی بلائے انہیں انہیں جانتا ہے نا تے واپسی آلے گیر نو لگ پئی اے ظلم آلے پاسے آگیا نا تے نا جانے واپس تے انشاءاللہ انہ جانے اور اسا اس یقین نال کھڑے ہونا اسا حضور دے دین نو تختو تے لیانا اسا اس یقین نال ٹرنا تے ڈرنہا دی کوئی بات نہیں گل تھلو شروع کر دے یہ تے سلطان ٹیپو شہید سانو پہلے دس گیا کہ گدر دی سو سال دی زندگی شیر دی ایک دن دی زندگی ہوندے تے باری ہوندی تو اسا پرشان نہیں ہونا اسا شیرہ دے وارے ساں اسا سلطان صلاح دین ایوبی دے وارے ساں اسا محمد بن قاسم دے وارے ساں اسا محمد غزنوی دے وارے ساں جڑا بہت شکن سی بہت گھر نہیں سی اقبال جو دے بارے کہندہ اور نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات ایک بڑا مزیدار شہر ہے کہ آل حرم دے سومنات کون انجرے آل حرم دے گھران دے وچ بیٹھیں او اے سومنات انجرے ساڑے سیروں دے مسلطان اے انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ معمود غزنوی آیا اسلام جڑا نا او زیادہ دیر انتیان نہیں لیندہ او لیندہ ضرور ہے ڈاڈا لیندہ انہا علی قبطل یہ قرآن دا فیصلہ ڈاڈا انتیان لیندہ لیکن جدو پھر نواز دا تے پھر کیسا رو کس رو نو پاؤنج رکھ دیندہ پھر تین سو تیرہ ہزار ہوتے غالے باجہ میں تے اس واسطے ہے کہ حق نال نہ چھڑو حق دے معامل ایک نہ کرو حق لمحہ پاک رکھ دیندہ اے جڑیاں فورشے ڈولنی ہیں لسٹنا جاری کرنی ہیں تے پرچیاں دو درانا یار اے کسی اور نو دراؤ اسے سارے منظر ویک آیاں اسی اس تو اگل آگ کیا آیاں ساڑے قائد سانو غازی المدین دے شہر سنا کے گئے ان کے مر آشک سر مستم ازدار میان دے شم پروانہ جاں بازم ازنار میان دے شم مندار بلائش را چوتخت شہید آنم حلاج جہم آشک ازدار میان دے شم تے یاد رکھنا اسلام تاڑا اوہ اشر کرے گا پہنے اندہ بیک لاؤ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں تے اساں تاں صرف چک کے کہنے ہیں نا بھی اساں پرچا کٹایا اساں عشق دیاں ونگا پائیاں نظور دینا تے کرپشن تے نہیں دو نمبری تے نہیں لینڈ مافیہ تے نہیں اساں حضور دینا تے عشق دیاں ونگا پائیاں تے جڑے ساڑے مراسلین عشق دے ہو بھی حضور دینا تے اندہ لکھیا کہ اندہ جی کہ جناب تحریک لبیک یا رسول اللہ تے کافی سارے کارکران جتھے دی سورہ چاہے اور انہاں لبیک یا رسول اللہ تے نعرے لائے میں کہے اے منظر قیامت آلے دن میں ہونا تے اتھے توڑا پرچا نہیں ہونا اتھے ساڑا پرچا ہونا اساں حضور دی بارگاہ چاہے کرنا یا رسول اللہ اسی توڑا نام بلند کر دے ساں اے توڑے نہ تے ساڑے تے پرچے کر دے ساں اساں اس دن اے کہنا اور ساڑے قائدے کہا گئے ہیں کہ میں توڑی جا کے بارگاہ رسالت سے شکاہت لا دے نہیں تے یاد رکھو ایک طرف تُس ہی کھڑے ہونا اور ایک طرف اس ہی کھڑے ہونا اے میرے مالک نے زمان لیا ورفان آلہ کا ذکر اساں حضور دے حسن و جمال دیاں حضور دے اخلاق دیاں حضور دے جاگ دیاں گلنا سنا دے رہنا اور اے زمان دہن میں زبان ہم آئے یہاں ایسے اتھیک آدھے واسطے آیاں حضور واسطے آیاں نا اور تا ساڑھا کوئی مقصد نہیں اور کچھ شکاہم باسطے آئے ہو تُس ہی صرف حضور دہ ذکر سنن واسطے آیاں نا ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں اور انشاءاللہ قیامت والے دن میں ایسے ذکر دے نال اٹھانگے سانوے پکرے تُسا جو ظلم ہو سکتا کرو اصا اپنے آقا و مولا دا نام لیندے رہنا اور اے ہی نام نال اصا قیامت والے دن میں حضور دے کاروان نال چلنا جس طرح ساڑھے قائد سانو دس گین کہ ہم سوے حشت چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہو گا روان قافلہ سالار کے ساتھ میرا مالک سب نوڑڑییں قوتہ دا مالکے اور جس طرح ہم چاہے گا تو انہوں دڑن تختہ کر دے گا اور جس طرح ہم چاہے گا اسلام نو غالب لے اوہ تا ساڑھے امتحان لیندہ کہ کلمہ پڑھا نہ لے یہ شہادت گئے الفق میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا تُس ہی کون ہو جڑا حضور دے ذکر روک دیو حضور دے ذکر قیامت تک روک کوئی نہیں سکتا ابو جال بھی آیا اسی روکڑ واسپے نواز شریف بھی آیا اسی پہلے مشرف بھی آیا اسی انہوں تو ہی آیا اسے لینج کھڑا ہو جائیں گا کوئی اوکھا گل نہیں اور تلک اللہ یامنو دعوے لہا بین الناس قرآن دا فیصلہ آسی لوگوں نے درمیان دینا اور راتا نو اس طرح پھیر دیا اے چند دن دی گلے اور اسی اس سے بھی خوش ہاں راضی ہیں کسے تھے چہرے تھے کوئی پریشانی ہے کوئی ہونے پرچا ہو جاوے جے ہو گیا ہوئے کوئی پریشانی ہے جے کل ہو جاوے جے ہونے ہو جاوے جے ہو گیا ہوئے ترہی آلتاں دنیا چاہتے ہیں ماضی حال مستقبل اصلا ہارا حالے چاہتے ہیں اپنے نبی دے وفادار ہیں اور اپنے نبی دے دین نال کھڑے ہیں کوئی گبران آلی لوڑ کوئی نہیں اے تھانے اے جیلہ بڑی ہی حق کاریاں واسطے ہیں قدی سنے ہیں چورے تھے گیا ہون او تینگ رات و رات کٹ کے باہر بیج دیں اے بڑی ہی حق کاریاں واسطے ہیں ممتاز قادری نہیں رہے جیل علامہ خادم حسین رضی نہیں رہے مولانا شاہ منورانی نہیں رہے علامہ فضل حق خیر آبادی نہیں رہے مولانا کفایت نہیں کافی نہیں رہے ہے مشک سخنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی کیوں نہیں شکایت کی تھی کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں